ہلو سٹوڈنٹس آپ سبھی گفت وقت ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ تو یہ دیا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی ضرور کیجئے تو چلی آج ہم پڑھنے والے ہیں رنگ ایکسپینشن ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپک کاربن کاستی میں کارب کٹین سٹیبلیٹی میں زی def ories جو رنگ ایکسپینشن اور رنگ کونٹرکشن وہ بہت ہی بہت ہی ایمپورٹنٹ فروسس ہوتی ہے تو آج ہم دیکھنے والے رنگ ایکسپینشن اس میں کیا ہوتا ہے least stable Carb exhaustion جو ہوتا ہے وہ more stable Carb dictain میں نورٹ ہوتا ہے جس میں رنگ ایکسپینشن ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے تو چلی ایک ایک اگزامپل دیکھتے ہو ہم یہاں پہ ایک سائیکلو پروپائل کاربکٹین دیے رکھا ہے تو یہاں پہ جو بونڈ مائیگریشن ہے یہ سگمہ بونڈ مائیگریشن ہے جس میں سگمہ بونڈ کے الیکٹرون سیپٹ ہوتے ہیں توورڈ دے پوزیٹیف سینٹر تو ون ٹو یہاں پہ جو بونڈ مائیگریٹ ہوتا ہے اسے ہم ایسائن کر لیتے ہیں ون ٹو تو یہاں سے جو بونڈ مائیگریٹ ہوگا وہ ٹو نمبر جو کاربنا وہ وہاں سے سیپٹ ہوگا تو یہ جو ریڈ لائن یہاں پہ بنا رہے ہیں اس ریڈ لائن کو آپ یہ بونڈ سمجھنا ون ٹو والا بونڈ جو یہاں سے سیپٹ ہو کر جو کاربن سینٹر تھا پوزیٹیف سینٹر وہاں پہ نیا بونڈ بنا چکا ہے اور جو فرسٹ کاربن تھا وہ وہاں پہ ہے جہاں پوزیٹیف چارج اب بن چکا ہے یعنی ایک نیا کاربو گٹین بنا جو زیادہ سٹیبل ہے دیو تو دی میزو میرک ایفیکٹ آف اوکسیجن اوکسیجن اپنے لان پیروف الیکٹون پوزیٹیف سینٹر کو ڈونیٹ کر کے یہاں پلس میزو میرک ایفیکٹ شو کرتا ہے جس کے قرآن یہ کاربو گٹین زیادہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یہ گرنگ ایکشپنشن کا بہت اچھا ایکزامپل ہے دوسرے ہم یہاں پہ ایلفہ ہائیڈروجن کی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہائپر کونجوگیشن پوسیس کے طرح کاربو گٹین کو سٹیبلائز کرتا ہے تو دونوں ایفیکٹر اس کو فیور کرتے ہیں جس سے یہ کاربو گٹین جو سٹارٹنگ کاربو گٹین ہے اس سے بہت زیادہ سٹیبل ہے چلیے پھر ایک اور ایکزامپل دیکھتے ہیں ایک سائیکلو پینٹین کاربو گٹین ہے جس پہ پوزیٹیو چارج یہاں پہ تو یہاں پہ بھی یہ جو بانڈ ون ٹو پوزیشن یہاں پہ لکھ رکھا ہے یہیلو لائن جو بانڈ ہے یہ شیفٹ ہو رہا ہے تو یہ ون ٹو لگ دیا ہم نے تو یہاں سے بانڈ شیفٹ ہو جائے گا اور ایک ہائر میمبر رنگ کا فورمیشن ہوگا پانچ میمبر رنگ پہلے تھی اب یہاں پہ ایک کاربن اور آگیا اس لئے سکس میمبر رنگ بن جائے گی تو اس ٹائپ سے سٹیکچر بنے گی لیکن ایکچوال میں اس کی سٹیکچر جو ہے وہ سائیکلو ہیکزین ہوگا دیکھیں اس کے لئے ایک اچھی ٹریک ہے کہ ہم جو بانڈ شیفٹ کریں اس بانڈ کو ہم وہاں سے توڑ لیتے ہیں تو یہ بانڈ ٹو اٹھا ہے دیکھو جس کاربن سے وہ بانڈ شیفٹ ہوتا ہے وہاں نیگیٹیو آئے گا اور جہاں سے وہ ٹوٹ رہا وہاں پوزیٹیو آ جائے گا تو ٹو نمبر جو کاربن ہے وہ نیگیٹیو ہوگا کیونکہ یہاں بھی جو بانڈ یہاں مائگریٹ ہوگا پوزیٹیو سینٹر کی طرف کیونکہ وہ سینٹر خود الیکٹرون ڈیفیسینٹ ہے اس لیے یہاں جو کاربن اس کے طرف شیفٹ کر رہا ہے تو وہ الیکٹرون ریچ ہونا چاہیے تو یہاں ہم اس ٹائپ سے مائگریٹ کر سکتے ہیں کہ جس بانڈ کو ہم مائگریٹ کر رہے ہیں اسے پہلے توڑ لیں توڑنے کے بعد پوزیٹیو نیگیٹیو جو چارجز ہیں ان کو تھوڑا دھیان سے آپ کو وہاں پہ منشن کرنا ہے کیونکہ جو بانڈ شیفٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ کاربن جو ہوگا وہ نیگیٹیو چارج ہوگا تو یہ سائکلو پینٹین سے سائکلو ہیکزین بنے گا سکس کاربن یہاں پہ پوزیٹیو آ جائے گا یہاں سائکلو پینٹین بنا دیا لیکن سائکلو ہیکزین ہوگا یہاں پہ کیونکہ فائی ممبر کاربن پہلے تھے اور ایک کاربن اور ہم نے اس میں انوالف کر دیا تو سکس ممبر کاربن ہوگا سائکلو ہیکزین اور یہاں پہ الفا کاربن جو ہے دو ہے اس لیے چار ہائیڈروجن ہوں گے تو ہائپر کونجوگیشن کے کاربن یہ سٹیبلائز ہو جائے گا چلیں نیکسٹ اگزامپل پہ یہ سائکلو ہیکزین رنگ ہے جس پہ اوہ چور پوزیٹیو چارج یہاں پہ ہم نے رکھ دیا میتھائل پوزیٹیو چارج ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں بانڈ شفٹ کرنا ہے یہ ونٹو والا بانڈ شفٹ کریں گے یہاں سے ہم ڈیسوسیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے پوزیٹیو چارج جو ہے اوپر والے کاربن پہ رہے گا جہاں وہ جوڑا ہے کیونکہ میزو مرک ایفیک کے کارنی یہ سٹیبلائز ہو جائے گا جیدی پوزیٹیو چارج ہم نیچے والے کاربن پہ رکھیں تو یہ میزو مرک سے سٹیبلائز نہیں ہو پائے گا کیونکہ اوکسیجن سے دور ہو جائے گا اس لئے پوزیٹیو چارج وہاں آئے گا جہاں یہ زیادہ سٹیبلائز ہوتا ہے تو یہاں سے یہ نیگٹیو چارج جیسے یہ شیفٹ ہوگا یہاں پہ تو سکس میمبر رنگ ہے یہ سیون میمبر رنگ میں کنوٹ ہو جائے گا 1,2,3,4,5,6 نہیں سیون میمبر رنگ بنے گا یہاں پہ کیونکہ یہ کاربن باہر تھا وہ بھی اس رنگ کے اندر آ چکا ہے اس لئے یہاں پہ سیون میمبر رنگ بنے گا یہ چھے اور یہ سکس سیون یہ پوزیٹیو چارج جہاں آکسیجن جو اس کے کلوز ہے جو میزو میری کی فرق کے کارڈ اسے سٹیبلائز کرتا ہے تو یہ سیون میمبر کار بکٹ آئے تو سمالر رنگ جو ہے وہ ہائیر نمبر آف رنگ میں کنوٹ ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں رنگ ایکسپینشن نیکس ایکجامپل دیکھیں یہاں پہ سائیکلو پینٹین اور یہ ایتھائل کاربوکٹ آئین ہے یہاں پہ پوزیٹیو چارج جائے گا ایتھائل کاربوکٹ آئین تو یہاں پہ بیرنگ ایکسپینشن کرنا ہے پہلے یہاں پہ دیکھیں ایلفہ ایچ پہ دو ہائیڈروجن ہے تو یہ کم سٹیبل ہوگا یعنی کاربوکٹ آئین کی اسٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت ساری فیکٹر پہ ڈیپینٹ کرتی ہے جس میں ریجوڈینس ایرومیٹی سٹی ہائیپر کونجوگیشن انڈکٹیو رنگ ایکسپینشن رنگ کونٹریکشن یہ بہت ساری سٹیپ ہے جو اس میں انوال ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہائیپر کونجوگیشن میں ہم ایلفہ ہائیڈروجن دیکھتے ہیں جتنے زیادہ ایلفہ ہائیڈروجن ہوتا ہے اتنا زیادہ سٹیبل ہوتا ہے تو سٹارٹنگ جو کاربوکٹ آئین ہے وہ لیس سٹیبل ہے کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروجن کے نمبر دو ہے اور دوسرا یہاں یہ کاربوکٹ آئین ون ڈگری ہے تو کام سٹیبل ہوگا تو اب ہم نے اس کو ٹو ڈگری کاربوکٹ آئین میں کنورٹ کیا بائی ہائیڈرائٹ سیفٹنگ لیکن یہ بھی ہاں پہ ہائیڈروجن دیکھیں تو ہائیڈروجن کے نمبر چار ہے تو اب یہاں ہمیں رنگ ایکسپینڈ کرنا ہے رنگ ایکسپینشن سے یہ سکس میمبر رنگ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ جو نیو بانڈ فارم بننا یہاں پہ بائی رنگ ایکسپینشن یہ پوزیٹیو چارج سیکنڈ کاربن پہ تو اسے ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں سکس میمبر سائیکلوہیکزین یہ میتھائل اور یہاں یہ پوزیٹیو چارج ابھی بھی اسے پوزیٹیو چارج بھی دی الفا کاربن ہم دیکھیں تو یہاں الفا کاربن میں جو ہائیڈروجن ہے تو دو یہاں پہ ہوئے ریک وہاں پہ ہو گیا تین ہائیڈروجن ہے یہاں پہ تو تین الفا ہائیڈروجن جو ہے وہ کم سٹیبل ہے تو یہاں سے ہی ہم ہائیڈرائٹ شیفٹ کریں جو تھری ڈگری کاربن ہے یعنی کہ یہ ٹو ڈگری کاربوکٹین ہے جو کم سٹیبل ہے تو یہ ہائیڈرائٹ شیفٹ کرنے سے یہ 3 ڈگری کاربکٹین میں کروٹ ہو جائے گا تو اگین ری ارینجمنٹ ہوگا یہاں پہ this is 3 ڈگری کاربکٹین with more alpha hydrogen تو اب تک جتنے بھی یہاں پہ کاربکٹین فارم بنے ہیں یہ سب سے زیادہ اسٹیبل ہے کیونکہ 7 alpha hydrogen ہے اور دوسرا یہاں پہ 3 ڈگری کاربکٹین بھی بنا ہے تو یہ سب سے زیادہ اسٹیبل ہے نیکسٹ ایکجامپل دیکھتے ہیں سائیکلو بیوٹائل اور یہاں پہ دوسرا سائیکلو بیوٹائل ہو لیتے ہیں تو سپائیرو کمپاؤنڈ ہے یہ یہ پوزیٹیو چارج ہے یہاں پہ جو بونڈ شیفٹنگ ہوگا وہ سیکنڈ رنگ سے ہوگا سیکنڈ رنگ سے ون ٹو پوزیشن ہم نے اسائن کر رکھے یہاں پہ یہ والا بونڈ شیفٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے نمبر لکھ رکھا ہے تو یہ والا بونڈ اس پوزیٹیو سینٹر کے طرف شیفٹ ہوگا جسے جو لور میمبر رنگ ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی یعنی کہ رنگ ایکسپینشن کے درو کاروکیٹا انسٹیبلائز ہوگا یہاں پہ یہاں یہ فار میمبر رنگ اور یہاں جو بونڈ شیفٹ ہوا ہے یہ والا بونڈ اور یہ فائف میمبر رنگ کنورٹ ہوگئے فور سے فائف میں اور ایک نیا کاروکیٹا انسٹیبلائی بنے گا یہ فرسٹ نمبر کاربن تھا جس سے یہاں بونڈ شیفٹ ہوا جو ٹو نمبر کاربن پوزیٹیو سینٹر کے ساتھ نیا بونڈ بنا لیا اور یہاں نیا کاروکیٹا انسٹیبلائی بنا اور اب یہاں پر بھی رنگ ایکسپینشن اور ہوگا جو فور میمبر رنگ ہے اس میں سے بھی یہاں پر کیا ہوگا ونڈ ٹو پوزیشن والا بونڈ جیسے ابھی ہم نے کیا ویسے ہی یہاں پر بونڈ مائیگریٹ کرنا ہے اس کو ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ فائف میمبر تو ابھی بھی یہ کم اسٹیبل ہے کیونکہ اس پر الفا کاربن پر ہائیڈوزن کی جو نمبر ہے وہ یہاں پر دو ہی ہے تو اس کاربوکیٹا ان کو اور آگیا ہے ہم ری آرینج کر کے مور اسٹیبل کاربوکیٹا ان میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو سیکنڈ رنگ والا جو بونڈ ہے ونڈ ٹو یہ سیفٹ ہوگا اور اس ٹائپ سے دو رنگ ایک بائی سائیکلو کاربوکیٹا ان بنے گا اب یہاں پر الفا کاربن پر جو ہائیڈوزن ہے اس کے نمبر بھی زیادہ رہے گی دو الفا ہائیڈوزن تو دو نیچے دو ادھر چار ہوگئے اور ایک یہ اوپر والا ہائیڈوزن جو ریڈ لائن ہے یہ نیا بونڈ فارم بنا اور یہاں پر یہ جو کاربوکیٹا ان ہے یہ سب سے اسٹیبل کاربوکیٹا ان ہوگا یہاں پر تو چلیے پھر آپ کے لیے کچھ پروبلم ہے اسے آپ خود ٹرائے کیجئے سول کیجئے اور انگ ایکسپینڈ کر کے ان پروبلم کو سول کر کے پریکٹیس کرنا ہے تو یہ آپ کی پریکٹیس پروبلم ہے یہاں پہ پوزیٹیو چارج تو اس میں آپ کو ریڈ ایکسپینڈ کرنا ہے اسٹیبل کاربوکیٹا ان میں اس میں ری آنیج کرنا ہے اور دوسرا یہ تو ان پروبلم کو جرور ٹرائے کیجئے اور ریڈ ایکسپینشن کی جو کنسپٹ ہے اس کو ہی جی آپ کو گیاں کنسپٹ academy میں ایکسپین اس کے وقت ایکسپین jongżο